نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسنف عبد الرزاق میں یہ حدیث صاحب نے آج یاد رکھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا پہلے دیکھ لینا کہ وہ معنی دار ہے کہ نہیں کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں دیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصف کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا اس کا اعتماد زائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے یہ فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق ہے اعتقادی مراد نہیں منافق ہے عملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے حضرت ابو نور علی رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نے اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نیرالہ ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلا علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کہ تونے شیطی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہیں نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میرے بانی کریں اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑھے نا گدہ بچھا ہوا تو محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیم میں رکھی نکل گئے پہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پہرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مال ڈالے گا اس نے کہا تا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کہنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتا بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام حمد رفوگر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں مارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے کاریگر عمرہ عبادت ہے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آزری بڑی نعمت ہے نا تو سعودی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی خیر ان کی بھی زیادتی ہے اس طرح کی پبندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہیں اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے لیکن انہوں کہتے ہیں جی دوزار ریال دے جس نے دو سال بعد بھی آنا ہے انہوں نے پبندی لگائی تو ہمارے جنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ آسل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کان سے سیکھ کیا ہیں انہوں نے بھی رستہ نکال لیا ایک سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ دوزار ریال لگ گیا تو کیا کرنا کرنا کوئی مسئلہ نہیں پاسپورٹ نمہ بنوال ہو گنجہش ہے یعنی ہر شئے کا حل ہے اور میں نے کہا یا رب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دوکہ دے کے جائے اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کریں کیا اندہ آحال ہو گئے ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لی ہے ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی ایسا نہ کریں یہ درست نہیں آمد رفوگر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شامی لا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سی آئے تو بتاؤ سی سیہ کس نے ہے کہ جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیہ کس نے تو بلا لیا احمد رفوگر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تُو نے سیہ ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تُو بڑا کاریگر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تُو نے سیہی تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے کازی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو گھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی یہ ثبوت بھی کٹھے کر لی پھر کازی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہ نہ تُسی میری جان چھڑو مجھے پھڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجھے سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے بیچارہ ہف جاتا ہے یہ طریقہ درست تو نہیں ہے کہ لٹ گیا اور دوسرا ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے پھرے بیچارہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے کازی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غزنبی نے کہا کازی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بعد کازی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑھی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں اس کا کازی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں سبق کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گر تو میری زبان پہ اعتبار کر تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر کازی نے کہا نہیں میری گلتی کوئی نہیں مامود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے اگلا گھر دیکھ کے پھر حالات اور طرح کیوں ہو چکے ہوتے جب بھرے دربار میں کازی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب احمد رفوگر آیا تو بڑے کازی کی ٹانگیں کافنے لگیں جملے ٹوٹنے لگیں لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی مامود کہنے لگے کازی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مانجا بات اب بھرے دربار میں بول جب کازی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے مامود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی کازی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل کازی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے ہوں کتے نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں اوہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو کاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا رشتے دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر یاٹا گد ہیں میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے الہات ہی بنل گئے کاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوک لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپتا رہا صویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی دنیا چھوڑ گئی حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا حمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائیاں دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آگئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور شہنا ہے بددیانتی معاشرے میں اتنی بددیانتی ہر جگہ اس اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو لوگ اپنے بچے کو آکس فورج یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی دو نمبر اتنا بڑا بھی کو بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا کوئی ڈوب جائے گا کیا بنے گا اور جس نے وہ انہی ریجسٹر کی دوائی کی اس نے دو چار لاکھ روپےہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا باز نہیں آتے میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بد دیانتی اور صحابہ کا یہ مزاد تھا اتنی سی بھی کبھی ان سے گلتی ہوتی تو تڑھ موسیقی موسیقی موسیقی